عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک انتہائی اہم شہر فیصل آباد کی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپس ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں فیصل آباد پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جس کا سابق نام لائل پور تھا 1985 میں اسے سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزید اسعود کے نام پر فیصل آباد کا نام دیا گیا اپنے دہاتی تمدن کی وجہ سے ایک وقت تک اسے ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں کہا جاتا تھا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم شہر بن کر سامنے آیا ہے اور اب سے کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے شہر فیصل آباد کی تاریخ صرف ایک صدی برانی ہے آج سے کموں بیش سو سال پہلے جاڑیوں پر مشتمل یہ علاقہ موویشی پالنے والوں کا گھڑ تھا 1892 میں اسے زلہ جنگ اور گوگیرہ برانچ نامی نیروں سے سیراب کیا جاتا تھا 1892 میں یہاں پہلا رہائشی علاقہ تعمیر ہوا جس کا بنیادی مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا دوستو اس علاقے کو سندل بار بھی گھا جاتا تھا یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان واقعے دوابہ رچنا کا اہم حصہ ہے لائل پر شہر کے قیام سے پہلے یہاں پکا ماری نامی قدیم رہائشی علاقہ موجود تھا جسے آج کل پکی ماری کہا جاتا ہے اور وہ موجودہ تارکابات کے نواہ میں واقعہ ہے یہ علاقہ لوئر چناب کا لونے کا مرکز قرار پایا موجودہ صلح فیصلہ بعد 19 صدی کے اول میں گجرانوالہ جنگ اور ساہیوال کا حصہ ہوا کرتا تھا جنگ سے لاہور جانے والے کاروان یہاں پراؤ کرتے اس زمانے کے انگریز سیاہ اسے ایک شہر بنانا چاہتے تھے اس دور میں اسے چناب کنال کلونی کہا جاتا تھا جسے بعد میں پنجاب کی گورنر لیفٹنگل جنرل سر جیمز لائل نے اپنے نام پر اسے لائل پر کہا 1896 میں گجرانوالہ جنگ اور ساہیوال سے کچھ علاقہ الگ کر کے اس پر مشتمل لائل پر تحصیل قائم ہوئی 1902 میں اس کی عبادی چار ہزار نفوس پر مشتمل تھی 1903 میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور 1905 میں مکمل ہوا 1904 میں اسے زلہ کا درجہ دیا گیا اس سے قبل یہ زلہ جنگ کی ایک تحصیل تھا 1906 میں لائل پر کے دلی ہیڈ گوارٹر کا بقاعدہ کام شروع ہوا یہی وہ دور تھا جب اس کی عبادی سرکولر رور سے باہر نکلنے لگی 1908 میں یہاں پنجاب زری کالج اور خالصہ سکول کا آغاز ہوا جو بعد میں زری یونیورسٹی اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے خالصہ کالج آر بی جلان والا روڈ پر میل سیپر ڈگری کالج کے نام سے مشہور ہے 1910 میں پنجاب کے نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لوئر شناب تعمیر ہوئی 1930 میں یہاں سنتی ترقی کا آغاز ہوا 1934 میں مشہور زبانہ لائل پور کارٹن میلز تعمیر ہوئی 1942 میں قائدی اضا محمد علی جناح نے فیصلہ بات کا دورہ کیا اور انہیں دھوبی گارڈ گراؤن میں عظیم شان اجتماع سے خطاب بھی کیا 1947 میں قیام پاکستان کے بعد شہر کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا جس کے باعث شہر کا رکبہ بھی وسط اختیار کر گیا قیام پاکستان کے وقت شہر کا رکبہ صرف تین مربع میل تھا فیصلہ بات ایک اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے جو ایک ایسے مستطیر رکبے پر مشتمل ہے جسے آٹھ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے گھنٹا گار کے مقام پر ملنے والی آٹھوں سڑکیں شہر کے آٹھ اہم بازار ہیں جس کے وجہ سے اسے آٹھ بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے گھنٹا گار سے شروع ہو کر بیرونی طرف پھیلتے ہوئے بازار اس جگہ کو برطانی پرچم کی شکل دیتے ہیں جو سر جیمز لائل نے اپنے ملک کی یادگار کے طور پر یہاں چھوڑا ہے جبکہ رد عمل میں یہاں کے باسیوں کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ برطانیوں کے پرچم کو صبح و شام اپنے قدموں تلے روندتے رہیں گے زلہ فیصل آباد کے مشرق میں ننکانہ صاحب مغرب میں جنگ اور ٹوبا ٹیکسنگ شمال کی سمت میں چنیوٹ اور ننکانہ صاحب جنوب میں دریائے راوی کے پار زلہ اوکارا اور زلہ ساہیوال واقع ہیں اب اس خیر کی بات کی جائے تو دریائے چناب شہر کی شمال مغرب سمت میں تیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے جبکہ دریائے راوی شہر کی جنوب مشرقی سمت میں چالیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے دوستو فیصل آباد کا کل رقبہ پانچ ہزار آٹھ سو چھپن مربع کلومیٹر ہے جس میں آٹھ سو تیس مربع کلومیٹر پر فیصل آباد شہر قائم ہے عبادی کے لحاظ سے فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے سنتی شہر ہونے کی وجہ سے اس کی عبادی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے بے شمار لوگوں نے زینگی کی بہتر سہولیات کی تلاش میں دہات چھوڑ کر شہر کی طرف ہجرت کی اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اس شہر کی عبادی تقریبا 32 لاکھ سے زیادہ ہے 1961 میں فیصل آباد کی عبادی 4 لاکھ 30 ہزار تھی عبادی کے اس تیدی سے بڑھتے ہوئے تناسب نے اسے جلد ہی کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا شہر بنا دیا دوستو فیصل آباد سے قومی اسمبلی کے دس نشستیں ہیں جبکہ صبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی کے 20 ہلکے ہیں فیصل آباد صوبہ پنجاب کی ایک ڈوین بھی ہے فیصل آباد ڈوین میں چار ازلا ہیں زلہ چنیوٹ، زلہ فیصل آباد، زلہ جنگ اور زلہ توبہ ٹیکسنگ 2005 میں ملک کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح فیصل آباد میں بھی سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ نظام لاغو کیا گیا جس کے مطابق اسے آٹھ مختلف ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں لائلپور ٹاؤن، جناح ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، سمندری ٹاؤن، جڈان والا ٹاؤن، تاندلیاں والا ٹاؤن اور چک جھمرا ٹاؤن شامل ہیں مشہور زمانہ زری انورسٹی اور ایوب زری تحقیقی ادارہ کی وجہ سے یہ شہر پاکستان بھر میں نمائی اہمیت کا حمل ہے زری انورسٹی کا قیام 1908 میں پنجاب زری کالج کے نام سے عمل میں آیا تھا فیصل آباد کو ایک وقت میں سائنس دانوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں پاکستان کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ تعداد میں پی ایچ ڈی سائنس دان موجود ہیں صرف زری انورسٹی میں ہی دو سو سے زائد پی ایچ ڈی سائنس دان ہیں فیصل آباد میں صحت کی صورتحال پاکستان کے دوسرے شہروں سے کچھ خاص بہتر نہیں ہے تاہم پچھلے چند سالوں سے سرکاری حسپتالوں کی صورتحال ماضی کی نسبت کافی بہتر ہوئی ہے اس کے علاوہ ہر گلی محولے میں ایک آدمیجی کلینک ضرور ہوتا ہے ازادی کے بعد فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا سنتی شہر بن کر ابرا ہے اس کی معیشت کا انحصار کپڑے کی سنت ہے شہر اور اس کے گرد و نواہ میں بسے دہات میں ہر طرف ٹیکسٹائل میلز کا جال بچھا ہوا ہے سنتی نیٹورک کی بدولت اسے پاکستان کا منچسٹر بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے وقت فیصل آباد میں صرف پانچ سنتی یونٹ تھے جن کی تداد مہد ایک سال بعد 43 کو جا پہنچی اور اب یہاں ہزاروں کی تداد میں سنتی یونٹ قائم ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پانچ سو بارہ بڑے سنتی یونٹ بانوے انجینیری یونٹ اور نوے کیمیکل یونٹ قائم ہیں اس کے علاوہ یہاں بارہ ہزار کے قریب گھرے لو سنتیں بھی قائم ہیں پاکستان کا پچیس فیصد زرہ مبادلہ فیصل آباد پیدا کرتا ہے جون یہ زرہ مبادلہ پیدا کرنے والے شہروں میں سے پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے فیصل آباد کا دوسرے شہروں سے ملانے کے لیے ایکسکریس ہائی وے اور موٹر وے موجود ہے فیصل آباد کا مرکز ریئیلوے سٹیشن 19 سویں صدی میں تعمیر کیا گیا شہر کے مرکز میں واقعہ گھنٹہ گرب فیصل آباد کی اہم تعریفی عمارت ہے اس کے علاوہ کیسری دروازہ چناپ کلپ ڈی گراؤنڈ پہاڑی گراؤنڈ لائل پور میوزیم اور دیگر تفریح مقامات شامل ہیں یہاں پر بڑی تداد میں تجارتی مراکز، مساجد، مزارات، دینی مدارس، ہوتل، سینما اور سٹیڈیم شامل ہیں سٹیڈیم میں اقبال سٹیڈیم، کرکٹ سٹیڈیم اور فیصل آباد حاکی سٹیڈیم شامل ہیں فیصل آباد کی مشہور شخصیات کے بعد کی جائے تو دنیا کی عظیم موسیقار، گلوکار اور قبال استاد نصرت فتیلی خان جن کا نام گنیز ورڈ ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے سر فرست ہیں ان کے علاوہ ہارمونیوں کے سپیشلسٹ استاد فرخ فتیلی خان، پاکستان کے عظیم گلوکار راحت فتیلی خان، پاکستان کے بھنگڑا سنگر اور سیاستدان عبرار الحق پاکستان کے مشہور سٹیڈ اداکار تارک ٹیڈی، پاکستان کے معروف نادخان عبدالروف روفی، معروف اداکارہ ریشم، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایا ناز کومنٹیٹر رمیز حسن راجہ، کالب نگار، تجزیہ کار اور صحافی حسن نسار، پاکستانی اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ٹیوی نشریاتی مقرر زیا مہیددین، ریٹائرڈ لیفریانٹ جنرل اور سابق گورنر پنجاب خالد مقبول، عظیم گلوکارہ مالا، سابق صوبائی وزیر رانہ سناولہ، سابق اطلیجتی وزیر شہبال بٹی، سابق جادوگر سپنر سعید اجمل، عظیم انقلابی ہیرو بھگر سنگھ، گنیز ورڈ رکار یافتہ، عرفہ کریم، عظیم صوفی اور صاحب تصنیف بزرگ، صوفی برگت علیل الدھیانوی، سابق سیاستدان، صاحب زادہ فضل کریم، بانی سنی اتحاد کونسل، سابق عظیم مصنف، بابا جی سمسام الحق اور سابق بارتی غزل گوشائر نقش لائل پوری شامل ہیں دوستے یہ تھا فیصل آباد کا مختصر تعرف اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ